ہلو این ویلکم گائز تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کاربن اینڈس کمپاؤنڈ کو تو سب سے پہلی بات کی کاربن کیا ہے اور جیسے ہی ہم جان جائیں گے کی کاربن کیا ہے تو ہم یہ بھی جاننے میں ایبل ہوں گے کی کاربن سے کمپاؤنڈ کیسے بنایا جاتا ہے اور گائز سب سے پہلا ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کی آخر کاربن کو ہی کیوں چونہ گیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں کاربن کے بارے میں پھر ہم آگے بڑھیں گے اور سلولی اور سلولی اس چیپٹر میں میں آپ کو رائز کروں گا تو گائز کاربن جو ہے اپنا تھرڈ موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آفٹر اوکسیجن اور ہائیڈروجن تو اوکسیجن اور ہائیڈروجن کے بعد سب سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے کاربن ایسا اس لیے کیونکہ جیون میں یوز ہونے والی اور موسٹ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کاربن کے بنے ہوتے ہیں چاہے آپ کا بوک ہو چاہے کوئی بھی سمان لے لو آپ پین ہو پینسیل ہو everything guys کہیں نہ کہیں اس میں کاربن کنٹینٹ ہوگا ہی ہوگا جو سیکنڈ بات ہے کہ اپنے ارث کرسٹ میں یہ ماتر 0.02% ہے ہی نا آپ دے سکتے ہیں کہ 0.02% ہونے کے بعد بھی اس کا کتنا ورسٹائل یوز ہے اور تھرڈ بات کی اپنے جو اٹموسفیر کا سی او ٹو ہے اس کا یہ کیول 0.03% ہے guys تو موسٹ ایمپورٹنٹ یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنے ہے آپ سے ایم سی کیوں میں پوچھ سکتا ہے اور فورت بات کس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 6 آپ کو پتہ ہے کہ اٹومک نمبر کا سیدھا مطلب number of electron اور number of proton آپس میں برابر ہوں گے اور اس کا mass number ہوتا ہے 12 guys mass number کیا ہوتا ہے تو number of proton plus number of neutron اب guys اگر دھیان سے آپ دیکھیں گے تو configuration جو ہے اس کا K اور L یعنی کی K cell میں اور L cell میں element جو electron distributed ہے وہیں 2 & 4 اینا تو جلدی سے آپ اس کا screen shot لے لیجے carbon کے بارے میں کچھ basic جانکاری مہینے دے دیا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کی کاربن کو ہی کیوں چونہ گیا تو guys آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ دنیا کا ہر atom جو ہے یا تو وہ اپنا octate پورا کرنا چاہتا ہے یعنی کی outer most orbit میں 8 electron کو لانا چاہتا ہے یا تو وہ اپنا ڈیوپلیٹ پورا کرنا چاہتا ہے ڈیوپلیٹ یا octate پورا کرنے سے کیا ہوگا گئے ڈیوپلیٹ یعنی کی outer most orbit میں دو electron آنا چاہتا ہے تو یہ دونوں کرنے سے وہ جو ہے noble gas کے قریب پہنچ جاتا ہے اور noble gas کے قریب پہنچنے سے کیا ہوتا ہے کہ stability اس کا کافی high ہو جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا کا ہر atom اس پریاست میں لگا رہتا ہے کہ اس کا octate یا ڈیوپلیٹ پورا ہو جائے اب چلیے کچھ باتوں کو کچھ basic چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کا کوشش کرتے ہیں کہ کاربن کو ہی کیوں چنا گیا تو guys اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بھی atom کیا outer جو orbit ہوتا ہے اس میں یا تو ایک electron ہوگا یا تو دو electron ہوگا یا تو تین ہوگا یا تو چار ہوگا یا تو پانچ ہوگا یا تو چھے ہوگا یا تو سات ہوگا اور جس دن اس کا آٹھ پورا ہوا ہم بولیں گے کہ بھائی یہ stable ہو گیا اب guys جھان سے سیکھنے کا پریاست کرنا میں کیا کر رہا ہوں کہ چار پہ جو ہے دو boundary بنا لے رہا ہوں اب جو one two لے کے three تک one سے لے کے three تک جتنے بھی atom ہوں گے اور اس کے outer most orbit میں یا تو one electron ہوگا یا تو two ہوگا یا تو three ہوگا اگر ایسا ہوگا تو وہ دونیٹ کر دیں گے وہ دونیٹ کر دیں گے اور جیسے ہی دونیٹ کریں گے پونٹ playing cast جاتے گا اور یہ پونٹ ڈیکٹ determin وہ ڈونیٹ کریں گے اگر ایک ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک پلس دو ڈونیٹ کرتے ہیں تو دو پلس اور تین ڈونیٹ کرتے ہیں تو تین پلس ہے نا اب دیکھتے ہیں اس کا ایک اگزامپل لے کے دیکھا جائے سپوز کرو سوڈیم ہے نا سوڈیم اپنے پاس اٹومک نمبر 11 کونفیگریشن لکھیں گے 281 ہے نا آؤٹر موسٹ بھی اوربٹ میں ون الیکٹرون تھا ون الیکٹرون ہوگا تو یہ ڈونیٹ کر دے گا اور ڈونیٹ کر کے سوڈیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ سوڈیم کے اوپر پلس چارج ہوتا ہے ایک پلس ہوتا ہے اگر میں اگزامپل لے لوں ایم جی کا تو ایم جی کا ٹومک نمبر 1228 اور 2 یہ کونفیگریشن ہو گیا آؤٹر موسٹ میں 2 الیکٹرون آگا ہے یعنی کی جیسے ہی 123 میں سے کچھ آگا یہ ڈونیٹ کرے گا اور ڈونیٹ کر کے ایم جی کے اوپر کیا چارج بنے گا گائز 2 پلس ہے نا ابھی دیکھو تو ایک ٹرک جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈونیشن کون کرتا ہے ڈونیشن کون کرتا ہے تو ڈونیشن پوزیٹیو آدمی کرتے ہیں ہیں نا تو جو ڈونیٹ کریں گے اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا اب گائز آتے ہیں 5 6 اور 7 والوں پہ 5 6 اور 7 اگر آؤٹر موسٹ میں کسی بھی ایٹم کے آتا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ ایکسپٹ کریں گے کیا کریں گے ایکسپٹ کریں گے اور جیسے ہی وہ ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کرنے کے بعد ایکسپٹ کرنے کے بعد ان پہ کیا چارج آ جائے گا گائز تو نیگیٹیو چارج آ جائے گا کیسے اس کو یاد رکھیں گے تو یاد رکھنے کے لیے سوچیں گے کہ جو نیگیٹیو آدمی ہوتا ہے وہ ہمیسا ایکسپٹ یعنی کی کچھ لینے کے چکر میں رہتا ہے ہے نا اب ایک اگزامپل لیتا ہیں کہ جیسے سی ایل سترہ نا اٹومک نمبر اس کا کیا ہے تو اس کا اٹومک نمبر ہوگا ڈو ایٹ سیون کتنا آ گیا تو سیون آ گیا اوٹر موسٹ میں جیسے ہی سیون آئے گا یہ کیا چاہے گا کی ایک اگر الیکٹرون مل جائے تو یہ آٹھ بن جائے اور جیسے ہی آٹھ بنے گا ہم بولیں گے کی اوکٹیٹ پورا ہوا اور یہ سٹیبل ہو گیا ہے نا تو ایک الیکٹرون جیسے ہی یہ لے گا ایکسپٹ کرے گا اس پہ ایکسپٹ کرے گا جتنا الیکٹرون اتنا اس پہ نیگیٹیو چارج مطلب کی پانچ اولہ ایکسپٹ کرے گا تین الیکٹرون تو آٹھ بن جائے گا چھے اولہ دو کرے گا تو آٹھ بن جائے گا اور سات اولہ ایک کرے گا مطلب سی ایل کے اوپر کیا چارج بنے گا گائز تو مائنس ون اب اگر دھیان دو آپ کی جیسے ہی ایک الیکٹرون یہ ڈونیٹ کیا اس کے آؤٹر موسٹ میں کتنا الیکٹرون بچا آٹھ اور یہی تو یہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی آٹھ بنے ہم اسٹیبل بن جائے اور جیسے ہی یہ ڈونیٹ کیا اس کے بھی آؤٹر موسٹ میں کتنا بنا آٹھ اور اس کا چاہت یہ ہی تھا کہ جیسے ہی ہم ڈونیٹ کرے میرے آؤٹر موسٹ میں آٹھ الیکٹرون ہو جائے اچھا یہاں جیسے ہی ایکسپٹ کیا کتنا ہو گیا آٹھ تو اس کا آکٹیٹ پورا اور وہ ہی چاہتا ہی تھا اچھا سر تو ٹھیک ہے یہ تو ڈونیٹ کر دیں کریں گے ایک سے لے کے تین تک اور پانچ ساتھ والے ایکسپٹ کریں گے لیکن چار والے کے بارے میں کیا بھی چار ہے آپ کا سر ہے نا اب گائیز جس کے بھی جس کے بھی جس کے بھی جس بھی ایٹم کے آؤٹر موسٹ اور بیٹ میں چار الیکٹرون ہوں گے تو وہ نا تو ایکسپٹ کر پائے گا ہے نا نا تو ڈونیٹ کر پائے گا ایسا کیوں سر ایسا کیوں کی نا تو ایکسپٹ کر رہا ہے نا تو ڈونیٹ کر رہا ہے اب دھیان سے دیکھو گائیز کی یہاں پہ وہ ڈونیٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ تین کے بعد پانچ الیکٹرون ایکسپٹ کرنے کا ان کے پاس انرجی نہیں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ یہ ایکسپٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ چھے پانچ چھے اور ساتھ الیکٹرون ڈونیٹ کرنے کا ان کے پاس انرجی نہیں ہوتا ہے تو بیسی بات ہے کہ چار والے کے پاس نہ تو ایک سیپٹ کرنے کا انرجی ہوگا نہ تو ڈونیٹ کرنے کا انرجی ہوگا تو یہ کیا کرے گا تو یہ کرے گا سیرنگ کیا کرے گا سیرنگ ہے نا اور جیسے ہی یہ سیرنگ کرے گا تو سیرنگ آف الیکٹرون is called covalent bond ہے نا جو بوند سیرنگ سے بنے اسے بولتے ہیں covalent bond اب گئیس سیرنگ کون کون کرے گا سر تو اپنا کاربن جس کا اٹومک نمبر چھے ہیں اگر configuration لکھے تو دو اور چار تو چار نہ تو یہ ایک سیپٹ کر سکتا ہے نہ تو یہ ڈونیٹ کر سکتا ہے تو کاربن کیا کرے گا سیر کرے گا تو آپ کو اس کا اتر ضرور ملا ہوگا کی وائی شیرنگ وائی شیرنگ وائی کیانوٹ ٹرانسفر ہے نا تو اس کا اپنا ہیڈنگ کیا تھا کی وائی شیرنگ وائی شیرنگ وائی شیرنگ وائی شیرنگ وائی شیرنگ وائی نورٹ وائی نورٹ ٹرانسفر ٹرانسفر تو گائز وائی شیرنگ کیونکہ اتنا انر جس کے پاس نہیں ہے کچھ ایک سیپٹ کرے اور ڈونیٹ کرے تو وائی ٹرانسفر بیکاوز بیکاوز ایٹ کین ہاں وائی شیئرنگ بیکاوز ایٹ کین نوٹ ایکسیپ اور ڈونیٹ ہے نا تو وائی نوٹ گائیز تو ہوففلی آپ یہ سمجھ پائیں ہوں گے اس پورے کونسیپٹ کو تو ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے اور کاربن ایڈس کمپاؤن کو آگے بڑھائیں گے till then take care good bye and subscribe the channel and share as much as you can thank you so much